پاکستان کے مشہور شہروں کی سریز کی آٹھویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس قسط میں ہم پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک اہم سنتی شہر گجرانوالا کی سیر کے ساتھ ساتھ کچھ دلچسپ معلومات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح پسند آئے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے خواتین و حضرات بلا شبہ ہمارے پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے اور پاکستان کا ہر شہر ہر گاؤں ہر قصبہ اور ہر علاقہ اپنی مثال آپ ہے بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے وطن کی بہتری کا سوچیں اپنے ساتھ مخلص رہیں اور دوسروں میں آسانیاں بانٹیں کیونکہ یہی مقصد حیات ہے اور یہی ہماری منزل ہے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے والد حافظ فضلالہی کی صحت کی دعا کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے خواتین و حضرات گجران والا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک مشہور اور اہم شہر ہے یہ لاہور سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر دور جیٹی روڈ کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے اور یہ شہر لاہور سے تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ کی ڈرائیو پر موجود ہے جبکہ اسلام آباد سے تقریباً ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں یہ شہر پاکستان کا پانچوہ آبادی کے لحاظ سے بڑا شہر ہے جس سے پہلوانوں کے شہر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے گجران والا کی آبادی بائیس لاکھ افراد کے لگ بگ ہے جبکہ اس کا کل رقبہ تین ہزار ایک سو اٹھانوے مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے گجران والا کراچی اور فیصل آباد کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا سنتی شہر بن چکا ہے جو ملکی جی ڈی پی میں پانچ فیصل تک اپنا حصہ رکھتا ہے گجران والا سیالکوٹ اور گجران والا کی سنتوں کی وجہ سے ان تینوں شہروں کو مجموعی طور پر پاکستان کی گولڈن ٹرائینگل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے گجران والا سطح سمندر سے دو سو چھبیس میٹر بلندی پر واقع ہے یہ پنجاب کی سب سے بڑی ڈویجن ہے جسے انتظامی طور پر چھے ازلا میں تقسیم کیا گیا ہے ان ازلا میں زلہ گجران والا، سیالکوٹ، منڈی بہاوت دین، نارو وال، گجرات اور حافظ آباد شامل ہیں گجران والا کی بنیادی طور پر چار تحصیلیں ہیں جن میں تحصیل گجران والا، وزیر آباد، کاموں کی اور نشہرہ ورکان شامل ہیں گجران والا تحصیل کی آگے مزید چار حصے ہیں جن میں عروب، نندی پر، قلعہ دیدار سنگھ اور کھیالی شاہ پر شامل ہیں گجران والا شہر میں ڈرائی پورڈ بھی موجود ہے جہاں سے لوکل بننے والی اشیاء دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں دوستو آپ کا پاکستان کے کس شہر سے تعلق ہے؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جس شہر سے متعلق زیادہ کومنٹ ہوں گے ہم اس شہر پر سب سے پہلے ویڈیو لے کر آئیں گے پاکستان کی ازادی کے بعد جب نو آبادیاتی دور کا آگاز ہوا تو اس دوران اس شہر نے بہت زیادہ ترقی کی ازادی کے وقت یہاں صرف 49 ریجسٹرڈ فیکٹریاں تھی جو 1961 تک 225 کے قریب پہنچ چکی تھی اس وقت کے اس ترقی پذیر شہر میں میٹل ووکس کی انڈسٹری نے ترقی کی جبکہ لدھیانہ سے آنے والے مہاجرین نے شہر میں ہوزری کے مختلف کارخانے لگائے شہر بھر میں زیورات کا کاروبار پہلے ہندووں کے کنٹرول میں تھا جو بعد میں پٹیالہ سے آنے والے مہاجرین نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس سارے کاروبار کو چار چاند لگا دیئے یہ شہر ازادی کے بعد سے اب تک ترقی کی بے شمار منازل تیہ کرتا چلا آ رہا ہے لیکن بقائدہ منصوبہ بندی اور انتظامات کی کمی کی وجہ سے نیا گجرانوالا جیٹی روڈ کے ارد گرد دور تک پھیلتا چلا گیا اور اب تک کالونیوں اور ٹاؤنز کی صورت میں یہ وسط جاری ہے گجرانوالا کی سنت انیس سو ستر اور انیس سو اسی کے دہائی میں اپنے اروج پر پہنچ چکی تھی آج بھی گجرانوالا میں کیا جانے والا سٹیل، گلاس اور سیرمکس کا کام اپنی مثال آپ ہے جبکہ گجرانوالا ڈیویزن کے زلہ سیالکوٹ کی کھیلوں کی سنت پوری دنیا میں مانی جاتی ہے گاڑیوں کے سپیر پارٹس بنانے والے ساٹھ سے زیادہ پروڈیوسرز گجرانوالا میں موجود ہیں گجرانوالا پنکھوں کی سنت کا مرکز مانا جاتا ہے یہ شہر لوہے اور سٹیل کی سنت میں ملک بھر کا تیسرا بڑا شہر ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی گجرانوالا میں بے شمار چھوٹے بڑے کارخانے کام کر رہے ہیں ان تمام سنتوں کے علاوہ گجرانوالا میں چاول، پلاسٹک، کٹلری، کولرز، ہیٹر، کالین، سرجیکل سامان، لیدر اور گھریلو استعمالات کی اشیاء کے کئی کارخانے کام کر رہے ہیں رچنا دو آپ کا مرکز ہونے کی وجہ سے گجرانوالا کے نواہی علاقوں میں پیدا ہونے والی گندم اور چاول دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں اور پورے پنجاب کی زراعت میں گجرانوالا کو ایک خاص مقام حاصل ہے دو ہزار دس میں ورلڈ بنک کے ایک سروے کے مطابق گجرانوالا بزنس اپرچونٹیز کے حوالے سے پاکستان کا چھٹا بڑا شہر ہے یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا تعلق زراعت اور کاروبار سے ہے اور کچھ لوگ سرکاری اور نیجی ملازمتوں سے منسلک ہیں گجرانوالا جیٹی روڈ کے ذریعے لاہور، پشاور اور اسلام آباد سے جڑا ہوا ہے اسی جیٹی روڈ کی بدولت خیبر پاس کے ذریعے اس علاقے کا تعلق کابل اور سنٹرل ایشیا سے سالنگ پاس کے ذریعے جڑتا ہے گجرانوالا پاکستان کی سولہ سو ستاسی کلومٹر لمبی ریلوے لائن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے یہ ریلوے لائن پشاور کو کراچی سے ملاتی ہے گجرانوالا شہر میں کوئی ائرپورٹ نہیں ہے ہوائی سروس استعمال کرنے کے لیے اس علاقے کے لوگ زیادہ تر علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ لاہور اور سیالکوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کو ترجیح دیتے ہیں اگر ہم ٹرانسپورٹ سروس کی بات کریں تو گجرانوالا میں موجود سٹار ٹریول، گیپ چوک بس ٹاپ، گجرانوالا بس سٹیشن، آلم چوک سٹینڈ اور ڈیوو اڈے سے ملک بھر میں ٹرانسپورٹ سروس چلائی جاتی ہے شہر کے اندر سیٹی ٹورز کی سروس کے علاوہ کریم اور اوبر کی سہولت بھی موجود ہے اس کے علاوہ لوکل رکشے اور ٹیکسیاں کثیر تعداد میں تقریباً چوبیس گھنٹے دستیاب ہوتی ہیں گجرانوالا شہر کی مختلف دیواروں پر بنی ہوئی پینٹنگز، ترہ ترہ کے نقش و نگار، ٹرکوں، رکشوں، ویگنوں اور دکانوں پر لکھے ہوئے مختلف اشعار بہت دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں آمر سنٹر اور پیس سنٹر شہر کی الیکٹونکس کی ضروریات کے سب سے بڑے مراکز ہیں منیر چوک پر موجود لیپٹا مارکیٹ بھی بہت زیادہ مشہور ہے جہاں سے ہر طرح کے لیپٹاپ، کمپیوٹرز اور الیکٹونکس کا سامان خریدا جا سکتا ہے گجرانوالا کے لوگ کھانوں کے بہت زیادہ شکین ہیں ایک دلچسپ کہاوت کے مطابق گجرانوالا کے لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے اگر آپ لیپٹی مارکیٹ جائیں جسے گجرانوالا کی منی فوڈ سٹریٹ بھی کہا جاتا ہے تو ہارٹ گرل ریسٹورنٹ، کوک پیزا ہٹ اور فرائی ماسٹر یہاں بہت بہترین سروس فراہم کر رہے ہیں یہ گجرانوالا کی مصروف ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے اگر آپ کی جیب میں پیسے کچھ زیادہ ہیں اور اچھے ماحول میں بیٹھ کر کھانا جاتے ہیں تو کچھ مہنگے ریسٹورنٹس میں اگر آپ دیسی کھانوں کے شکین ہیں تو کچھ مشہور ہوتلز میں سلوہ ریسٹورنٹ، اسمانیہ ریسٹورنٹ، بھٹی ریسٹورنٹ، خزر تکہ شاب اور چناب ہوتل شامل ہیں را والی کینٹ میں مجود چہار باغ ریسٹورنٹ کے کھانے بھی بہت مشہور ہیں گجرانوالا کی ایک مشہور سوغاپ یہاں گنی کے پائے ہیں جنہیں پاکستان بھر سے کھانوں کے شکین مزاج لوگ ٹیسٹ کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں گجرانوالا کی ایک اور خاص پہچان شہباز تکہ ہے جہاں آپ کو گجرانوالا کے مشہور چڑے اور بٹیر کے علاوہ مٹن کڑاہی، چکن کڑاہی، بیف کڑاہی، چاول کی مختلف اقسام، کباب، باربیکیو اور گرلڈ فوڈ ملے گا شہباز تکہ کے کھانوں کے ذائقے اپنی مثال آپ ہیں سیالکوٹی دروازے کے ساتھ اللہ رکھا ہوتل، بے مثال چکن کڑاہی، سیخ کباب، مٹن کی چامپوں اور ہری مرچ والی دال فرائی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے بریانی کے شوکین افراد کے لیے بریانی ایکسپریس بہت اچھی جگہ ہے جبکہ فاسٹ فوڈ کے شوکین افراد بابا فرید برگر پر لازمی جائیں ان سب کے علاوہ گجرانوالا کی خاص سوگات باداموں کی سردائی ہے جو گرمیوں میں کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالا کی چاٹی کی لسی کا بھی اپنا ہی مزا ہے سیالکوٹی گیٹ کے پاس بے شمار مچھلی فروش، سموسے پکوڑوں کی دکانیں، مٹھائیوں کی دکانیں، بریانی پوائنٹس اور باربیکیو کے کئی لا جواب مراکز ملیں گے اگر آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو مال ون، پیس، الینہ شاپنگ مال اور کنگز مال میں آپ کو پاکستان اور انٹرنیشنل برینڈز کے علاوہ تمام ضروریات زندگی کی اشیاء ملیں گی اس کے علاوہ شہر میں موجود سیٹلائٹ ٹاؤن مارکٹ، مادل ٹاؤن مارکٹ، واپڈا ٹاؤن مارکٹ، بینک موڈ کینٹ مارکٹ اور ریل بازار میں آپ شادی بیاہ کے ملبوسات، جیولری، کتابیں، کپڑوں کے تھان اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاء بہ آسانی خرید سکتے ہیں خواتین حضرات گجرانوالا کو پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس شہر نے برے سغیر پاکو ہند کے بڑے نامور اور بہادر پہلوان پیدا کیے ہیں اس شہر کے پہلوانوں نے اتنے زیادہ ٹائٹلز جیت رکھے ہیں کہ شاید ہی دنیا میں اس کے مقابلے کا کوئی اور شہر ہو یہ الگ بات ہے کہ اب زندگی کے ہر رنگ میں جدت آنے کی وجہ سے اس روایت میں خاصی کمی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اب بھی بھجتی ہوئی آگ میں ایک سلکتی ہوئی چنگاری باقی ہے جو اب دیسی اکھاڑوں سے جم کلبوں میں بدل چکی ہے گجرانوالا کا ایک مشہور اور نامور پہلوان جس کا نام رحیم بخش سلطانی والا تھا پاکستان ازاد ہونے سے پہلے اڈیا کا سب سے طاقتور اور ناقابل شکست پہلوان تھا جسے رستم ہند کے ٹائٹل سے نوازا گیا تھا پوری دنیا میں کبڑی کی سلطنت کا بادشاہ دی گریٹ گاما جب سترہ سال کی عمر میں پہنچا تو اس کا مقابلہ پہلی بار رحیم سلطانی سے ہوا جس میں گھنٹوں کی کشتی کے بعد میچ ٹرا قرار پایا حالانکہ گاما پہلوان اس وقت بھرپور طاقت میں تھا جبکہ رحیم بخش کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی گاما پہلوان اس کے بعد مختلف مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا اور جب وہاں سے دنیا کے نامور پہلوانوں کو ہرا کر واپس آیا تو وہ ایک منجھا ہوا پھرتیلا اور پہلے سے زیادہ طاقتور پہلوان بن چکا تھا اس کا مقابلہ پھر سے رحیم بخش سلطانی والا سے ہوا جو اب ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب تھا اس میچ میں بہت زیادہ تگو دو کے بعد گاما پہلوان فاتح قرار پایا اور یوں رستم ہند کا ٹائٹل گامے پہلوان کو مل گیا لیکن کچھ عرصے بعد جب کسی نے گامے پہلوان سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور سخت جان مخالف کون تھا تو گامے نے جواب دیا رحیم بخش سلطانی والا گجران والا کے چند اور مشہور پہلوانوں میں رستم ہند کے علاوہ یونس پہلوان، اسلم، عرف اچھا پہلوان اور گوگا پہلوان کے نام قابل ذکر ہیں خواتینوں حضرات اگر ہم تعلیم کے میدان کی بات کریں تو گجران والا کا لٹریسی ریٹ نو جوانوں کی آبادی میں ستاسی فیصد سے زیادہ ہے اور گجران والا میں تعلیم کی ترقی اور ترویج کے لیے مختلف گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں ان اداروں میں پنجاب یونیورسٹی، گفٹ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب یونیورسٹی آف سرگودہ کیمپس، رچنا کالج آف انجنرنگ انڈ ٹکنالوجی، گجران والا میڈیکل کالج گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، پریسٹن یونیورسٹی، ورچول یونیورسٹی، گورنمنٹ اسلامیہ کالج پنجاب کالج، سپیریر کالج، ایجوکیٹرز کالج، کیپس کالج، ایسپائر کالج اور کنکوڈیا کالج کے نام قابل زکر ہیں اگر ہم گجران والا کے موسم کی بات کریں تو گرمیوں میں یہاں اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے اور درجہ حرارت 45 ڈگری سلسیس سے بھی تجاوز کر جاتا ہے جبکہ سردیوں میں دسمبر اور جنوری میں شدید دھند کے ساتھ سردی پڑتی ہے اور درجہ حرارت 5 ڈگری تک گر جاتا ہے گجران والا پنجاب کے ان چند شہروں میں شامل ہے کہ جہاں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں گجران والا کی مشہور اور قابل دید جگوں کی گردوارا اروڑی صاحب ایمن آباد سے دو کلومیٹر لاہور کی طرف واقع ہے یہ جگہ سکھوں کا بہت مقدس مقام ہے کیونکہ یہاں سکھوں کے بڑے پیشوا گرو نانک نے قیام کیا تھا نشان منزل جو کہ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہونے والے ہیروز کی یاد میں بنایا گیا ایک خوبصورت مقام ہے جو خوبصورت پھولوں پودوں اور مختلف ڈیزائن سے آراستہ گزرگاہوں سے گھرا ہوا ہے یہاں ایک مسنوعی جھیل بھی بنائی گئی ہے جہاں پر سیاہ کشتی پر سوار ہونے کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں گھنٹا گھر گجران والا کے مرکز میں واقع ہے جو انگریز راج میں تعمیر کیا گیا تھا تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ بڑا دلچسپ مقام ہے بلا شبہ اس کلاک ٹاور نے گجران والا کی تاریخ کے بے شمار اروج و زوال دیکھ رکھے ہیں فند دنیا رہوالی میں موجود خاص طور پر بچوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی اور مزے کی جگہ ہے جہاں بچوں کو ہر طرح کے کھیلوں کے سامان کے علاوہ مختلف تفریحات کے ذرائع مویسر آتے ہیں اس کے علاوہ گلشن اقبال پارک میں بھی لوگ کثیر تعداد میں وقت گزاری کے لیے یا ورزش یا واک کرنے کے لیے آتے ہیں شہر کی مشہور اور خوبصورت مساجد میں تکبیر مسجد، اسحاق مسجد، جامعہ مسجد گلزار مدینہ، مسجد امان، تقوی مسجد، اکسا مسجد، تبلیغی مرکز مسجد، صدیق اکبر مسجد، مرکزی جامعہ مسجد گمبدوالی اور فیضان مدینہ مسجد شامل ہیں گجرانوالا کے مشہور اسلامی مدارس میں مدرسہ زیاء القرآن، تعلیم الاسلام، فیض القرآن، جامعہ عظمت العلوم، ادارت المصطفیٰ، مرکز مصطفیٰ اور جماعت اسلامی کے مدرسے شامل ہیں دوستو یہ تھی گجرانوالا کے بارے میں دلچسپ معلومات امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ